درود پردے ملکِ بلندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِيدُ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِتْ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ مُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَنِ اللَّهُ وَلَا آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ عِلَى يَوْمِتِّينَ رَبِّ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْلِ عَامْلِ وَاَحْلُ رُقْدَةً مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَالِ نَاورْدِ عَلِيًّ مَزْحَرَ الْعَجَبِينَ تَجِيدُ هُوَاوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِينَ قُلْ لُحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَرِمْ وَعَلِيًّ 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 سَلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ جشن کی تمام حاجات پوری فرمائیں ضرور آمین کہا کرو خالی نہ جائے کرو بے نیاز سے بے نیازی نہیں کرتے ضرور آمین کہا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے و مکان و مکین تاق قیام قیامت آباد رہے میں تمام عزیزان کے نام نہیں جانتا جتنے حواب اس بز میں شریک ہیں مالک سارے کاروان کی نوکری قبول عالی مرتبت عزت نواب و ذربارہ محاجی جعفر صاحب کے لیے ضرور آمین کہنا مالک انہیں شفائی خول لیے تھا مالک میں مرتضی اور اس کے بچوں کو سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے جناب علی شاہ صاحب فخر بھائی کاؤسر بیٹا تنویر صاحب اور باقی وہ سارے احباب جو دام دیرم میں سخنے خال صاحب سے لے کے آخری ماتمی تاک جشن کا حصہ ہے شہزادی سب کی نوکری آپ کو محفوظ فرمائے مجھ سے پہلے جو اب آپ پڑھ گئے میرے بعد جن کا خطاب ہے میری جو نوکری ہے آپ کی جو سماتے ہیں شہزادی سب کی حضریاں کو محفوظ فرمائے منت کر رہا ہوں جو بندہ بول لیتا ہے امین کہے گا میری اللہ ازادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب ازادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرمائے اشفاء کے ترجیوں سے لے کے بھائی شہباز تک کائنات کے ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے ہر بیمار مومن کو شفائے کلی عطا فرمائے حکماں کہہ رہا ہوں جو بندے بول لیتے ہیں انہیں حکم دے رہا ہوں آمین کہنا میری اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت مظلوم کے کافلے میں شریع ہوئے ہیں دروت پڑھ دیں ملکے بلندہ بے جا بے جا پڑھن دے میرے کل ٹائم کو نہیں بے جا اور یارے مو پروک فخر کی مد آکے حسین دن آکے مستہ حسین دن گریبہ تو کوئی نہ تو ملتانو آیا میں ملتانو آیا ملتانو آیا شاوکر صاحب نے جانتا ہے شاوکر صاحب نے زندگیوں میں شاوکر صاحب نے زندگیوں میں اگر یا دیداری کلیتا بیا بس کرتے آیا بار میں امام دی آمدے میں نے بار میں امام دی نیاز دیو کسی طور پہو مولا لگنا بے جو مستہ 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 ان تورو یار ان تورو جشت برواد کرندا تورو یاریں مستہ آمد پڑھا مستہ 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 پڑھادا تھوڑا نیا گاؤں دیو بھی دیکھے قدم نظر اللہ نیازہ حسین اگر ٹائم تھوڑا ہے میرے مہمان ان سرکار علامہ علی ناصر صاحب میں چار تو پانی پڑھنا ہی انہوں نے ترہے تو چار پڑھنا ہی تھوڑا سوڑا لیٹ ہو گئے ہیں بھو آجا علیہ دی قسم میں کوئی کام نہیں کرے تیل صدیہ دائیں میں امام حسین ازادار جو ہے تیل دوروں جو آئے ہیں کوشش تک آروں ٹھیک ہو مہربانی جناب بہن شکریہ جی بڑی مہربانی جی وہ بستے رہے ہیں چلو بس سنو بات اتنا ٹائم بھائی مرتضی آجی بچ گیا ہے وہ دے اندر راضی رہ بھی ہے کوشش نہ کرے ساں دھیر پڑھ لیئے تھوڑی دیر ایچ وہ دے تھی کوئی طریقہ ہے تُسا میری مدد کرو تو سب پہلے لمحے جو بلندے آؤ تو میں زیادہ پڑھ دا ہوں سوالٹی بڑی مہربانی عزیز محترم کاری القصائد جناب یاسر غفار صاحب بڑا محتبر محترم لہجہ کسی دیکھ دنیا کا بڑا مہنتی بچہ ہے اللہ نظر بچ سے محفوظ فرما میرا پتر تن پتا ہے میں راجن پوروین ہے پاند بڑا ہے تو میں امام شاندی قسم راتی دولتالے پڑے ہے این ان پتا ہے دولتالا کے تھے دس آرہ پاند بڑا ہے جی نواب صاحب دا میں عزیزہ مولا اور انہوستانی میرا بھوم پرانا پیار حاضر جناب پڑھ دے پہیاں پہلے جمعہ دعات لے دیو وہ دے بعد پڑھ دے لمحوں منٹوں دنوں ہفتوں مہینوں سالوں صدیوں سانسوں کی تخلیق سے کہیں پہلے ایمار طرح مطلعہ میں شاہر ہوں نہیں باس نہیں بیت حرم صاحب میرے معنی فرمائے ہیں آپ صاحب جی 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 سنگے اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ہی میرا غازی استاندینی شالہ ہی ہاتھ اچارہ بھی ذاکری نصیب ہوں نے جی کبلا سلام ہی نے میرے اللہ اکبر علیہ دی کہ سمی فخر آزی ہو گیا میں کیا لمحوں منٹوں گھنٹوں دنوں ہفتوں مہینوں سالوں صدیوں سانسوں کی حاجی صاحب تخلیق مہینوں 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 آپ کی بڑی مہربانی سلامت رہو صدا آباد رہو بی بی استانے نہیں پترا امام حسین دیکھ 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 سمی مول پائے گیا ایک جملہ ہو کھا کھڑے صرف چار مصر پڑھن نہیں آیا میں با وضو کھلا منشیہ کبرستان کبول نہ کرے دی میں تیری خوش آمد کر اس تو تگل کن یہ کن تیری اپنی مرضی ہے تو سن سن تو بول نہ بول ایک جملہ جان کے وہ خاک ہوا ہیں فیصلہ کرن واسطے بھی کی پڑھ نا شابان کا آغاز اس کی ہوگی گیا شابان شابان آپ صاحب سلام مصور کیجئے گا حسین مصور دیر اللہ اکبر جی سلام میرا اچھا چلو آج سب دعا پہ کر دیو تو بات اجازت ہے بچے جملہ بات اگر بولو آؤ علماء کی موجودگی میں میمبر پہ اعلان کر رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کے ہوتے ہوئے میمبر پہ اعلان کر رہا ہوں آج سولہ شابان دو ہزار چوبیس لے زندگی کی آخری رات تک اپنے جملوں کا ضامن ہو جس مندے کی طبیعت بنے حکم کرے کہ حوالہ چاہیے نہ دوں باقی زندگی نہ آنے دینا پھر رمضان میں ملاقات ہوگی نو رمضان کو مجھے فون کرنا کتاب لے آؤ اگر میں دس کو کتاب نہ لے آؤ مجھے باقی زندگی کن سرگان ممبر پہنان دینا ایک وقت میں تین امام تھے کوفے میں علی حسن حسین علی کی شاہی تھی علی حسن حسین ایک وقت میں تین امام کوفے کی مسجد میں موجود تھے اور کوفے کی کوئی مسنور شریعت کا مسئلہ پوچھنے دروازے پہ آگئی علی نے کہ میرے گھر چلی جا میری بیٹی سے پوچھ جو ہم جانتے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ سلامت رہیں آپ صدا آباد رہیں کروڑ واری شکریہ حسین عزت دیوی مولا پتر دینی مولا مات میں عطا کرنی سلم بسم اللہ چلو ایڈی پڑھے لکھے لوگا انج صاحب مطالعہ لوگا انج ہاتھ ہو نا دے اچھے انج حی صاحب جن بزرگ سخصیت میں علاقے دی ایڈی ازدار سخصیت دی دعا پہ کر دی میاں جی کتاب کا نام ہے زینب کبرہ رائٹر کا نام ہے سات سو صفحے کی دو کتابیں دو جلدے ہیں علامہ مازادے اپنی کتاب زینب کبرہ میں لکھتے ہیں کہ حسین کپڑے پہ لکھے قرآن کو جھولی میں رکھ اپنے گھر میں تلاوت فرما رہے تھے میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں میری یوکات تو نہیں لیکن میں علامہ صاحب کی روح سے معافی مانکے گیروں پتہ نہیں حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا قرآن ہو سچی را سے سیتو حلائیوں میں دکی بیدا آیا ان جو کی تو دکی بیدا آیا ہاں بچڑا شاب آس میرا بچڑا خواب صاحب حسین اس تانے نسلان دی خیر تو آڈی کیا بات ہے میرا بچہ میرے بانی کر یا قرآن حسین کی تلاوت کر رہا تھا شاب آس علی دی پتران دی قسم فخر مولا ہزارہ سال دن کی دن میں باوی در گام شاہ نو تو پچھیں بگڑ مراج محفلی مگ گئی سے جملے تھے میں کم سے کم قرآن قرآن کی تلاوت شاب شاب صدق جام صدق جام جی جی سلام ہی میرا کم سے کم قرآن جی کم سے کم قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور آلی بنت علی بھائی سے ملنے آگئی آلی بنت علی بھائی سے ملنے آگئی میا جی روز مون اور گا لے قرآن دی قسم میں ملتان نہیں آیا میں دولتا لے پڑے رات لیٹ میں چک والوں آیا جی رات دی بار گائے تی تھو میں راج برو میں علی دی قسم میں ممبر تا جملے دی کیمن ملی میں قبر تا کر مانی را سا اپنا ہونا کوئی عیب تا نہیں بانی ہونا بہن کے قدموں کی چاپ سن کے قرآن ہاتھ پہ اٹھا کے حسین اترامن کھڑے ہو گئے حسین ہے پولتا قرآن حسین کے ہاتھ پہ خاموش قرآن چاک کہنے سبانے سے جس کے قدموں کی چاپ سن کے دو قرآن اترامن کھڑے ہو جائیں اسے شریعت میں زین شاب جی کہنے ولی اکھ آمد کونی شوٹی باقی جو برم تاکی والا ہائے دری اللہ ہائے دری کیا بات ہے توانڈے سنن دی کیا بات چلی یار کیا بات ہے قبلہ چلو بات گلہ نہ کریں بھی قبلہ شیر نہ پڑے چلا شیر پڑھ دیں ولی صبح ازل نے ولی کو دیکھا ہے کیا آکھیں بیٹا میں تینوں مچے پہ میں دی سیر حالا یہاں مون اللہ بولیا گا کیا 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 ولی صبح ازل نے ولی کو دیکھا ہے علی دی قسم مہیڈ حیران ہو نا میاں جی ایپی ولی صبح ازل نے ولی کو دیکھا ہے ہاں جی یاسر صاحب آپ ذاکر بھی ہیں آپ شاعر بھی ہیں آپ کلمکار بھی ہیں آپ سخنور بھی ہیں بڑی کمال کمال کا سائدہ آپ نے پڑھے ہیں اور بڑا کمال کمال کلام انڈیان پاکستانی شورہ کا چون کہ آپ اسے بڑا سجا کے پڑھتے ہیں پچھلے دنوں پہلی بار آپ نے مجھے بھی ایک نظم بڑی کمال سجا کے سنائی ہے اللہ بلکہ میں چاہوں گا بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھی ہے لیجئے میں کافیہ بانٹ رہا ہوں ولی صبح ازل نے اے قرآن تا واسطہ امم شاہ واسطہ میں بھئی آپ تو یہ آسر کے ساتھ رہتے ہو آپ کا کافی مزا لینا چاہیے بچو ولی صبح ازل نے ولی کو دیکھا ہے ولی جی تا ہی میں جی میں پڑھ نہیں پڑھ نہیں پڑھ علی دی قسم میں سر تا منہ جی سے رہلا یا ولی صبح ازل نے ولی کو دیکھا ہے جی میں میرا بچو سنا ہے علی نازل ہوئی ہے دھرتی پہ علی نے پہلی دفعہ خود علی کو جمانی مانو میرے پتروں دے شار من سارے ہاتھ چھے ہائے ولی تیرے سنن دی کیا بات تیرے بولن دی کیا بات سنا ہے آلی نازل ہوئی ہے دھرتی پہ چار چار مصر میں پڑھ نہیں نراز نوم کتنا سفر ہے یہ کم شابان تو بندرہ تک سفر کرن واسطے گھنٹوں چاہیے پتے لگا تھے میں ایک کی منٹ پڑی گیا علی نے پہلی دفعہ میں جتنی قصر رہے کہ یودان پوری خرال ہے علی نے پہلی دفعہ خود علی کو دیکھا ہے حسار ضرب حسینیت میں ہر ایک شیطان آ گیا ہے سلامی 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 حسار جی سلامی نے حسار ضرب حسینیت میں آپ جئیں اللہ کری یہ ہاتھ اچھے رہیں اسارے ضرب حسینیت میں ہر ایک شیطان آ گیا ہے لیے ہوئے منکر علی پہ فنا کا سامان آ گیا ہے سنا ہے کل کچھ منافق وں نے کہا ہے ایک دوسرے سے شاکت ابھی رجب کے ڈسے ہوئے ہیں سروں پہ شاہ آئے 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 سد کے کیا سر جیو آلی حق آلی حق 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 سمجھ دائے یہ دے اندر آلی آئے 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 آپ سب جیئے ارتماس دعا خلا مولا شفا دے سارے دیوار میں بیٹھے ہو میں پیدا لائے ہو آئے لنڈی کوتل تو نکلے مسکین سارے تھکے ہارے اگا ہو جا میں کچھ نہیں یاد آئے اس دیوار میں تو ایک آلہ دیوار ہے دیوار ہی چاہی دیوار کلا جا تیرہ تیرہ تو بن دے اگر تیرہ ٹوٹور کے یہ حال اللہ ہو اچھا تو کسی دوار آگے تھے اچھا سلاح کل کچھ منافق ہونے کہا ایک دوسرے سے شاکت ابھی رجب کے ڈسے ہوئے چل بھئی چل بھئی چل بھئی میں تو اپنے حساب جلدی جب میں مہمان ہیں چار پہ جا کر اندر نہ لے عزیز کاؤسر نے فخر نے مندس ہے بھئی عزت معاب علی مرتب برادر علی رضا شاہ صاحب بھی تشریف لے آرہے نے جناب مدرسل صاحب جھان رہے تو بڑی کمال عدبی علمی شخصیت ہونا بھی تشریف لے میں تو دو ہاں پاسو جلدی چاہاں اپنی جلدی میں ہی بانی دی حسیت نال بھی باقی دا کے اناکہ میں سارا ٹائم پڑھ دا رہے چل جی کیا بات ہے تو شابان ہے کرم ہے زمین پہ نور ہے حسن حسین یزیدیت سے فضا میں سرور ہے کہہ دو یزیدیت سے زمین کو چھوڑ دیں دھرتی ہے جس کے باپ کی اس قضاء ہوں ہوں جی اب اللہ حق دی بیماری ادو محفوظوں میں نہیں آلی حق آلی حق جی وہ اللہ سلام ہے آپ سلام ہے آپ اللہ کرے ہاتھ اچھے رہنی جی جو کھاندو محفوظ رہو بیٹا آگے آگے دیوار چھوڑو آگے 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 دیوار چھوڑو میرا بچلا پنجابی چگہ آجا کہہ دو یزیدیت سے کہہ دو یزیدیت تیرے ماہور کھلا بنے نا کہہ دو یزیدیت سے زمینوں کو چھوڑ دے دھرتی ہے جس کے باپ کی چل سجی ہوئی آج معرفت سے علی نگر کی گلی لگے ہے مہین مرتضی پتر جی بھی علی بادشاہ جی پتر ان کباب بنا کے پیاد لگے سجی ہوئی آج معرفت سے علی نگر کی گلی لگے ہے حسین حسن جلی لگے ہے تو شیر غازی ولی لگے آج سب جی 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 اللہ اکبر آپ یاظر میں پہلے کن آئے ہیں یہاں پہلے پڑھا بڑے کمال لوگ ہیں بڑے مہمان نواز لوگ ہیں وہ جو آپ اپنی مرضی سے پڑھیں گے پڑھیں گے وہ جو کسیدہ میں آپ کو بڑھیں گا آپ بڑا لطف آئے گا ان میں پڑھنے کا بڑا مز آئے گا اللہ اکبر سجی ہوئی آج مارفت سے علی نگر کی کلی لگے ہے خسین حسن جلی لگے ہے تو شیر غازی ولی لگے ہاتھ رکھ موت تیرا ہاتھ ہٹ گیا تا میں پڑھ سانی تو میں ہٹ گیا جو تین کا موجزہ بھی دیکھو تو چار کا فیصلہ بھی دیکھو نبی کا بیتہ نبی لگے ہے علی کا بیتہ حیدر 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 اے بزرگ جی من یار شاہلہ جی سلامی ہاں کیا اچھا چلو مہم پرانی سہلی ہے فخر میری سہلی کوئی اے بھلا لفظ نہیں مہم پرانی سہلی ہے تو تری پہنٹری سال دا باوے درگام شاہنا کبلانا جن ساڑے نیاز مندی ہو دوں دی فخرنا ساڑا پیارے دیا کس بڑی ونڈ کی تھی چلا تینوے نمی شاہ سنا ماتے ونڈے تینوے کافیہ سنا ماتے آئی تک ممبر تھے نہ پڑھا گیا ہوئے وعدہ ہو گیا لیڑے مند کربلا پاک گئے ہو حد چویا ہے الحمدللہ مالک بار بار بلان لیڑے نہیں گئے مالک اسے سال بلان آمین آکھہ گر آمین آکھہ گر ہاں حسین اسطہ دے گی لے میں کافیہ پڑھوں ہاں پتہ نہیں کس کے شاہروں جلاب نے سنے ہوئے ہیں کافیہ دی ونڈ بے کی تیری لفظ ہے ونڈ تو میرا دل کر گیا ہے یہ سارا شابان ہی شوکت یہ سارا شابان ہی شوکت حسن قروں کا ذہن لگا ہے حسن قروں کا ذہن لگا بابا 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 یہ سارا شابان ہی شوکت تیری خیال یہ سارا پتے لگا تھا ہی منٹ ہو گئے نہیں یہ سارا صحابان ہی شوقت اللہ درجات بلند فرماوے عالی مرتبہ عزت محب شہید راہ حسین شہید ممبر حسینیہ جناب قبلہ نوید عاشق بھی ہے مرہوم مقصور علی پور جشن پہ پڑھئیے اے علی پور ایک مظفرگاڑ تو آگا وہ تے جشن پہ پڑھئیے تے میرے پیچھا ہوں بیٹھے تے جی میں ہوں تو ساکھ ہے انج کسی آکھ ہے گھڑی چالو وہ نوید بھائی چالو راڈو شاڈو میں ان کیسے لے دیتی یا سیدہ مسکینہ آقا لے نہیں سکتے کسی آشق ماشق لے دیتی وہ اسے لے لی وہ بھائی نوید چالی جشن انت پہنے ساتھ میں بھی پڑھ کے نکل گیا جشن تو بعد اگلے جشن پہ پہنچے میں گھڑی منگی چھوڑاں کھجی ہوتے چاچو نوید چالی میں فون کی تا میں کہاں نوید بھائی جن وہ گھڑی آپ کے پاس رہ گئی آپ نے ممبر سے اٹھا لی ہے تو وہ کوئی جگہ بتائیں جہاں ہماری ملاقات ہو جائے تو آپ مجھے دے دیجئے گا میں نے کہاں دے پتری منتے ممبر تو ملیے ہاں دے پتری منتے ممبر تو ملیے میں نے نہیں دینی میں کہاں بھائی جن توڑی مرضی ہے لیکن میں تو انہوں شرح ہی توڑتے تھوڑا میں طالب علمی ہی ہاں مدر سے پڑھ دا رہے ہاں توڑی نماز نہیں ہونی جے میں راضی نہ ہو یا نماز نہیں ہونکہ تو فکر نہ کر میں جو تو نماز پڑھیں گا میں گھڑی لاہ رہے ہاں پڑھ جی میں علی شاہد حکم ہو نہیں کر دے جی گھڑی اللہ لے کھا راضی رویہ جی یہ سارا شابان ہی شوکت پڑھ جی میں سوز ہو رہے ہیں نا بانی میں پہلا جشن میں رکھے تھے یہ جشن شروع میں کیتا ہے یہ سارا شابان ہی شوکت حسنگروں کا ذین لگا ہے کافیہ سنی ہو یار جشن حسین کا اور غازی کا دل بین الحرمین آئے 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 جی روح صاحب جی جی صدقے تید اندر علی بولے ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر او شالہ حد چارمی او یار او ملپائی علی پیر حسین اسدہ دیوی جی جھولی آبادوں بھی بس دے رہو بس دے رہو ترمیر جی غازی اشتہ نیم نے دوبارہ پڑھنا حاضر نوکر جنات یہ سارا شابان ہی شوکت یہ سارا شابان ہی شوکت کیوں میرا بچہ تو مجھے سنتا پھر باہر چل کے سیلسی بناتے ہیں میرا لاز تو مجھے سنے گا تو آکے جا کے سنائے گا یا تو مجھے سنے گا ہی نہیں تو سنائے گا کیا یہ سارا شابان ہی شوکت حسنگروں کا ذہن لگا ہے جشن حسین کا اور غازی کا دل بین اللہ آئے 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 کتاب کھا کھا کی سواد لیں یہ مطلب حجی وہ ہمیں رہے بچے حجان ہی مانو اللہ اکبر جشن حسین کا جا جا جلدی کر جشن حسین کا اور غازی کا دل بین الحرمین لگا ہے ایک گال اور بھائی مرتضی میں کرنی ہے بانی ہم اندہ فیدہ لے رہے ہیں گالوں کیے تو دل میرا بڑا ہے جاسر جی سوری دو منٹ کی بات ہے اب کے تقویم کے مطابق تقویم والاقات کے مطابق وقت کی تقسیم کے مطابق شبِ اشور ایک گھنٹہ بائیس منٹ کے قریب حسین نے اندھیرے میں گفتگو کی ہے اچھا میں کتے چلا جائیں گا ایڈا سوڑا مجموع جو چپ جو کر گئی ہو دسوں میں کتے چلا جائیں گا ایک گھنٹہ بائیس منٹ اندھیرے میں سورج چاند کے ہوتے ہوئے بولتا ہے ایک گھنٹہ بائیس منٹ اپنی مرضی سے اندھیرہ کر کے سورج چاند کی موجودگی میں گفتگو کرتے رہے ہیں حسین بتاتے رہے میں زرزن زمین کے لئے نہیں آیا جس کا جی چاہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے وہ خیمہ جس میں حسین نے بات کی ہے فخرِ ممبر دے گلا فجھتے میں استعباداد منگا میں تیرا مجرمہ اس گلتے کو بندہ چپ کر گیا سمجھی میرے قتل برابر ظلم کتا ہے ایک گھنٹہ بائیس منٹ کی گفتگو میں مولا اکبر بھی ہیں مولا قاسم بھی ہیں سرکارِ عون بھی ہیں سرکارِ محمد بھی ہیں غازی کے تین بھائی بھی ہیں حسین کے چھے بھائی اور بھی ہیں کربلہ کے میدان میں علی کے گیارہ بیٹے تھے علی کے گیارہ کے گیارہ بیٹے بھی ہیں اولادِ اکیل بھی ہے اولادِ جعفرِ تیار بیٹا مجھے دیکھ اولاد مجھے دیکھ اولاد اکیل بھی ہے اولاد جعفر تیار بھی ہے ریاہی بھی ہیں بلوچ بھی ہیں سردار بھی ہیں نوکر بھی ہیں کمی بھی ہیں سب کی موجودگی میں ایک گھنٹہ بائیس منٹ حسین اندھیرے میں بولتے رہے ہیں ایک گھنٹہ بائیس منٹ کے بعد اچانک حسین فرماتے عباس چراگ روشن کرو دیکھا نہیں نہ دائیں نہ بائیں نہ سامنے کہ عباس کہاں ہے اچانک علی شاہ حسین کہتا عباس چراگ روشن کرو لوگوں کی موجودگی میں صرف عباس کہا عباس چلاک روشن گروہ میربانی بیٹا بہت شکریہ بیٹا ہزاروں دن جیوں میرا لال شوقت کہہ رہا ہے پروانے ہیں سب شم میں امامت کے ہی لیکن پروانے ہیں سب شم میں امامت کے ہی لیکن یوں رمض وفا کو کوئی پا ہی نہیں سکتا شبیر کو اس وقت بھی اندر سے یقین تھا عباس مجھے چھوڑ کے جب تو اس میرا حق رکھ رہا ہے جیدی ماں شیعہ ہے تو انہی بولے جی بیٹا جی بیٹا جتنی بھاری علی حق براہ بستے رہا ربانی تاثیر ہوگی جکر نصیبوں میں اللہ اکبر کین صاف کی تیلیدی قسم اوہ میں صدقے جی کروڑ ہماری شکریہ جتنی باری آنکھ ہو جناب لوکر کی تنکرا کی اوہ میں صدقے تیرے سنانتا ہوں پروانے ہیں سب شم میں امامت کے ہی لیکن پروانے ہیں سب شم میں امامت جی شاہلہ ہاتھ اچھے رون جناب علی بہت شکریہ بہت مرمانی آئے سب دعا ہوا بذرگو ساڑے پروانے ہیں سب شم میں امامت کے ہی لیکن یوں رمض وفا کو کوئی پا ہی نہیں سکتا شبیر کو اس وقت بھی اندر سے یقین تھا اب باس مجھے چھوڑ یہ تو ہاتھ اچھے رکھے دے میں چار میں سے ہر پڑا یہ سارے جوان ہاتھ اچھے رکھو دے میں مصرے پڑا اسے مصرے علی و مصطفی حساس کہتے ہیں اسی کو غیرہ دیکھ کر لارکا حکاس کہتے ہیں جاز زمانے سے گئے شوکر پیر ہے جب کابز ہو کے دریہ پر پیاسا ہی پلٹ جائے مفاداروں کی دنیا میں ہستے میری شہدادی عزت صدا سلامت رہو توہٹے سننن دی کیا بات توہٹے بولنن دی کیا بات پروانے حسب شب میں امامت کے ہی لیکن یوں رمض وفا کو کوئی پاہی نہیں سکتا شبیر کو اس وقت بھی اندر سے یقین تھا عباس مجھے چھوڑ کے چار مصرے ساتھ شاہ بان کے چار مصرے گیارہ شاہ بان کے چار مصرے پندرہ شاہ ممبر آپ جیئیں بڑی مہربانی بارہ مصرے ہو گئے بیلکل ٹھیک ہی نہیں حسین استادیونی ممبر اپنے سے بہتر پڑھنے والے کے حوالے تیرہ سال کا حسن چلا دس لاکھ سے لڑنے کے لئے چپڑا لکھا بندہ پہ لگنا ہے کیوں میں بولے ہیں اللہ ہوا اللہ ہوا صدقے تیرہ سال کا حسن چلا آپ نے پذرگوں کے ساتھ شاید قبلہ و قیبہ باور یاوسن شاہ موچ والے کو سنا ہوگا بڑا محتبر نام تھا دیکھا ہے مظلوم کی دنیا کا نا ساڑی لاکھے تفت ہونا بہو پڑے ہیں باوے ریاض شاہ شہید موچ والے مرہوم وہاں دین میں مہلے سے دو بندے بہو اوکھے بول دیں ایک جیس لنگر نہ کی تو ایک جیس کئی باری کیتا ہوں لگتا میں نے دھیر سارے کئی باری آلے میں چھانتا غلط نہ مہلے سے دو بندے بہتا ہے میرے جاملے علی ناصر صاحب نہ نہیں کیتا ہے میرے نہ نہیں کیتا ہے آپ بھی بولے ہیں کازی میں تھے کوئی گالے کی تھی آپ بھی بسے ہیں چلو مولا شاہر گھن آپ جیئیں آپ سلامت رہیں تیرہ سال کا حسن دو لفظ ملتے ہیں کتابوں میں ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں عرب اسے عزرق لکھتے ہیں فارسی والے اسے عرضق لکھتے ہیں شخصیت ایک ہی ہے زیادہ مشہور عرضق ہے ہندوستان والے علماء نے بھی اسے عرضق لکھا ہے عرب دھیل سارے لوگوں نے اسے عزرق لکھا ہے نام ایک ہی ہے شخصیت ایک ہی ہے کسی نے زے پہلے لکھی ہے کسی نے رے پہلے لکھی ہے سترہ افراد کو ساتھ لے کے یہ چلا تیرہ سال کے حسن سے لڑنے دس اس کے شاگرد تھے سات اس کے بیٹے تھے بتاتا یہی تھا کہ میرے بیٹے ہیں چلو ٹھیک ہے جنہاں سمجھ جا گئی ہے جنہاں میں داد نہیں چھوڑی ہے جنہاں نہیں سمجھے یہ وقت بعد ہے یہاں سے انہوں نے چھوڑ کے وقت میں نخل کریا ہے بتاتا یہی تھا بتاتا یہی تھا کہ میرے بیٹے ہیں ادھر یہ چلا ستنہ افراد لے کے ادھر بادشاہ ابباس کی نگاہیں پڑی سرچو ملتان جمنا کوئی عیبتہ نہیں دنیا دے پیٹھ ملک ہے جو میں حسین دی نوگری کی تھی ہے شکاگو تو لے کے لکھنہو تک شاید کجھے گو جی تھیلی علیہ وسلم تے شوقت نہ پڑے ہوئے علید آباس تے ہی میرا خون نہ کری ابباس کی نگاہیں پڑی رہلِ زین پہ وفا کا قرآن سوار ہو شاباش شاباش میرا بچڑا شاباش بحیثیت شوقت رضا سلام اس بندے نے جڑا ایڈیو کی گلتے بولیا سلام ہی میان جی ابباس حسین استادین نے لسلہ دی رہلِ زین پہ وفا کا قرآن سوار ہوا آؤ چیلنج شوقت کا اللہ کے اس پورے جہان میں اکیری گفتگو ہے کسی میدان میں جو چلتے ہوئے گھوڑے پہ قیام میں کی ہے ابباس بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا قیام میں یہ نماز شروع کر دی ابباس نے دور سے آواز دی ارزاق جس سے لڑنے جا رہے اسے جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں تیرہ سال کا بیٹا ہے حسن کا اس میں بتانے والی کونسی باتیں فرمائیں نا ہم آلِ محمد دھوکے میں نہیں رکھتے تیرہ سال کا بچہ سمجھ کے دھوکے میں نہ آ جانا میں تمہیں پہلے اطلاع دے رہا ہوں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا بسر ہے اللہ اکبر جی سدگے جی سلام ہی میرے سلام ہی نہیں میرے فرماتا میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں اللہ کا ارادہ ہے سجے کھپے سامنے پچھاں تر فینے جو میں نہ چاہاں تھا خوشحامت بندیئے شیر آکھنا لے شیر لکھنا لے پنجابی اردو زبان نو ٹھیک کر کے استعمال کرنا لے بندے بیٹھے ہو تے میں ایک کافیہ یاسر پڑھوں بادشاہ حسین نو گواہ بڑھا کیا کھلاں بیڑا بڑا موتبر نام میں استاد عارف دادو تے میں نبوت اور آپ کراچے انہوں نے کہے یار یہ کافیہ کدھر سے آگیا کافیہ بنا لیا تم نے کافیہ تھانی بنا لیا تم نے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الچتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر آئے 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 آہاں بگر شاہ بات حسین ازدہ دیوی جی 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 مہم جی حسین ازدہ دیو نے صدقے جا آتے رہے تو جی اے میری اپنی اے میری اپنی قسمت ہے میرے گھر میرے بندے انچنو دن علی جی کا سمجھ اللہ اکبر اے بادشاہ حسین دا کرم ہے اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الچتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے میں نے بکھی ابباس فرمت نے ارزک ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئیں ابباس کا شاگرد ہے شیروں کا سارے سارے ارزک ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئیں ابباس کا شاگرد ہے شیروں کا بسر ہے شیروں کا بسر ہے چار مصر خسن کی شریعت کے آخری پیغمبر کے نام چار مصر وقت کے امام کی بارگاہ میں اور ممبر جناب یاسر غفار صاحب کے حوالے جیتے رہے زندگی نے وفا کی نس رمضان تک جیئے تو ضرور آپ کو سلام کریں گے آسمان خسن ولایت کی تجلی سہ گیا شاباش 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 یہ تو کلے جیڑی لوگوں سمجھ نہیں آرہی جیسے بندے گھروں حسن کی تجلی تدارت لگ جائے ان وقت بند کر اندکڑی ہو رہے آسمان حسن ولایت کی تجلی سہ گیا اچھا کبلہ میری مدد کیجئے گا عربی زبان میں ایک کلمہ ہے اللہ اکبر اسے کلمہ تاجب گئتے ہیں جب کوئی کام توقع سے بھی بڑا ہو جائے نا بے ساختہ مو سے نکلتا ہے اللہ اکبر ٹھیک ہے نا کربلا جو بندہ پہلی بار جائے بادشاہ حسین کا روضہ دیکھے بے ساختہ مو سے نکلتا ہے اللہ اکبر فار ایکزمپل کہہ رہوں بچے کا ریزلٹ توقع سے بہتر آ جائے تب بھی مو سے نکل جائے کوئی اتنے نمبر میری بچے دے اللہ اکبر آسما حسنِ ولایت کی تجلیس ہے گیا جس نے دیکھا بس وہی اللہ اکبر آسمان اس نے ولایت کی تجلی سے گیا جس نے دیکھا بس وہی اللہ اکبر کہہ گیا اللہ اکبر کہہ گیا جس نے دیکھا بس وہی اللہ اکبر چرتالی منٹ تو بات پہ آدھا میرے چرتالی منٹ دی قیمت او بندہ من دے وے جھولی پھیلے ہی کھلو تا جن شیر چھوڑنا آندہ ہے جس نے دیکھا بس وہی اللہ اکبر کہہ گیا حسن اکبر کا مہورت جب ہوا نہ عرص پہ ایک جھلک یوسف نے دیکھی دیکھتا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آخری چار مصرے سر جی راضی راضی رویہ حکم بورے ہو گئے جناب راضی رویہ میاں جی حکم بورے ہو گئے بسم اللہ جی وہ تو لگا لگی آنے چھوڑنا ہے چھوڑنا اچھا میں سمجھا تو نہ آلے ہو نہ دے اچھا ماولہ اصطانی اللہ اکبر شکری حسن اکبر انہی ہے حسن اکبر حسن اکبر کا مہورت جب ہوا نہ عرش پہ ایک جھلک یوسف نے دیکھی دیکھتا ہی رہ گیا بار بار کے اسرار پہ چار مصرے وقت کے امام کی بارگاہ میں زندگی باقی بار بار اعلان کر رہوں دس رمضان تک جیئے جناب کو سلام کریں گے صحیح یہ ہے کہ غلط کو صدا غلط لکھو جینا حلاق کیوں گئے لوگوں نے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے شیعہ بھی مل جاتے ہیں بریلی بھی سننی بھی مل جاتے ہیں زافران جیسی کی امتشاہ ہوتی ہے کلم ہوتی ہے کلم ہوتا ہے دوات ہوتی ہے زافران کی روشنائی جس مس سے جس کلر سے امام کو خط لکھتے ہیں وہ سیاہی نہیں وہ روشنائی ہے کیا بات ہے روشنائی برا تو نہیں لگا محسوس تو نہیں کیا جناب میں اور سارے اندھ کی راہ دکھنا سیاہی صرف وہ ہوتی ہے جو سیاہ رنگ کی ہو باقی چونکہ سارے رنگ روشن ہیں وہ چاہے سرخ ہو چاہے گرین ہو چاہے ییلو ہو وہ روشنائی ہوتی ہے وہ سیاہی نہیں ہوتی سیاہی بیٹا صرف وہ ہی ہوتی ہے جو سیاہ رنگ میں برا تو نہیں لگا شاہ باش ہاتھ میں کاغذ ہے کلم ہے روشنائی ہے وقت کے سلطان کو خط لکھا جائے لوگ کہتے ہیں ہم تو کوئی خط نہیں لکھتے ہیں ہم تو کوئی علیجہ لکھتے ہیں یہ شیعہ روز لکھتے ہیں ہر سال لکھتے ہیں تیرا لکھنا بنتے ہی نہیں بنتے ہی میرا کیوں صحیح یہ ہے کہ غلط کو صدا غلط لکھو ممبر یاسر کے حوالے حسین جیستہ دیرے صحیح یہ ہے کہ غلط کو صدا غلط لکھو کلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے قط لکھو ہمارے عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط یہ نہ کب کرے گا میرا ہاتھ پچھا ہائے مری